وہ اس شخص کے بارے میں دنیا میں آج تک کسی کے پاس بھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے آپ سمجھے بات کو پوری دنیا میں آج تک جس شخص کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نبی ہے اس کے بارے میں کسی کے بھی پاس کوئی بھی دیریکٹلی یا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ شخص کہا تھا کب تھا کیسا تھا کیا تھا کوئی نہیں جانتا یہ ساری باتیں سنی سنائی ہیں اور پھر ایک اورگنائزڈ وے میں یہ باتیں ابباسی دور میں سامنی آئی ہیں اس سے پہلے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا اچھا اس پر جہاں میں نے ایک اور اقتباس دکھا عبدالحمد صاحب میں اس اقتباس کو پڑھوں یعنی اسی حوالے سے ابھی جو ہمارے افغانی بابا جو کہہ کے گئے ہیں نا اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں مکہ میں جس نبی نے تیرہ سال تک دل سوزی جانگدازی میں اپنی زبان چلائی تو ان کی زبان کے اثر سے صرف چھے سی لوگ اسلام لے آئے اس کے برعکس مدینہ میں اسی نبی نے صرف دس سال معاش اور سیاست کی آر میں اپنی تلوار چلائی تو ان کی تلوار کے زور پر سارے کا سارا عرب نبی کے سر نگوہ ہو گیا گویا اسلام کی اصل طاقت و تمکرت قرآن کی بلاغت یا صاحب قرآن کی دل سوزی نہیں بلکہ اقدام و ارتکاب والی شمشیر بے نیام ہیں سیرت ابن حشام بتاتی ہے کہ نبی نے شہر مکہ میں تیرہ سال تک قرآن ہی کی بنیاد پر اپنا دعوت الاللہ کا مشن جالی رکھا نبی کی مسلسل تگودوں اور طبیل کوششوں کا نتیدہ یہ نکلا کہ محس 86 ایسے لوگ ایمان لا سکے جن میں کی اکثریت سماج کے پچھڑے ہوئے لٹے پٹے افراد پر مستمل تھی غرضے کے قرآن اپنے ہزارہ دعووں کے باوجود مکہ کی اشرافیہ اور اس کے سمجھدار طبقے کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں بڑی حد تک محروم رہا یہاں پر عقیدت و تقدس کی پٹی اتار کر اگر غور خوض کیا جائے تو قرآنی عبارتوں کے اندر از خود نہ کوئی طلاقت و بلاغت ہے اور نہ کوئی تاثیر و خاصیت ہے اس میں نہ کوئی علمیت و منطقیت ہے اور نہ کوئی روحانی جاجبیت ہے بلکہ الٹا اس میں تو خرافات و خزابلہ سے بھری کہانیاں اور اساتیر الاولین کی اعادت و تقرار ہے اسی لئے تیرہ سال کی مدت دراست تک قرآنی مضامین نہ صرف یہ کہ بے کشیش و غیر معصق رہے بلکہ خود نبی مکہ کے اندر اپنی بولی میں بھی اپنے مخاطبین اول پر مصبت و مجیب نقوج دالنے اور اپنے آپ کو سچا نبی منوانے میں سخت ناکامیاب رہے اہل اسلام اپنا سینہ ٹھوک کر یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ کفار و مشرقین مکہ بے احساس سے پہلے ان کے مضعومہ نبی کو الصادق الامین کہا کرتے تھے حانکہ ان کے اس دعویٰ کی نہ تو قرآنی نصوص سے توسیق ہوتی ہے اور نہ یہ دعویٰ کسی صحیح حدیث کے ذریعے پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے بلکہ الٹا ایسی روایتیں ہمیں ملتی ہیں جن میں کفار و مشرقین مکہ نے نبی کو مضمم اور ابن ابی کفشا جیسے تنزیہ کلمات سے ملقب کیا تھا مضمم کہتے ہیں کہ جس کی مضمت کی گئی جس کو برا کہا گیا اس کو مضمم کہتے ہیں ابن ابی کفشا اصل میں یہ جو ہے یہ وہ نام یہ وہ لقب ہے جو تنزیہ طور پر اس شخص کو کہا جاتا تھا یعنی وہ جو اپنے باپ کے پاس رہا نہ اپنی ماں کے پاس رہا ماں نے بھی اس کو چھوڑ دیا تو کوئی اور ہی دودھ پلانے کے لیے وہیں کہیں اور لیکن کوئی اس طرح کی باتیں تو چلتی ہے نا تو تنزیہ انداز میں اس شخص کو السادق الامین تو کوئی بھی نہیں کہتا تھا لیکن اس کو کیا کہتے تھے کوئی اس کو مضمم کہہ رہا یا ابن ابی کفشا کہہ رہا اور خود قرآن کے مطابق اس کو قذاب بھی کہا گیا اس شخص کو قرآن کے نبی کو قرآن کے مخاطبین اول نے اس شخص کو قذاب بھی کہا ہے جھوٹا کہا ہے ٹھیک ہے خیر قصہ مختصر یہ کہ تیرہ برس کی لگاتار جستدو اور انتک کاویشوں کے باوجود اتمام حجت ہو ہی نہیں پایا اور منطق و استدلال کی بیلاغ عدالت میں مکی قرآن اپنا علوہیتی مقدمہ ہار چکا تھا تب ہی تو اس حضیمت اور خجالت کے بعد نبی کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا بھی کیا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر نکل پڑے غالباً اسی رودات کو تاریخیت سیرت ابن حشام میں حجرت کا ٹائٹل دے دیا گیا ہے ارے بھئی ظاہر ہے مکہ کے لوگ باگ کسی خودساختہ بنی اسماعیلی شخص کو خدا کا سچا نبی آخر کیسے مان لیتے جس کے پاس اپنے دعوی نبوت کی تعید و طرف داری میں مطلقاً کوئی روشن دلیل پائی نہ جاتی ہو مکہ والوں کے پہہم تقاضوں یعنی نبی کے دعوی نبوت کے سچا ہونے پر لگاتار ثبوت مانگتے جانے کے باوجود ثبوت پراہم کرنے کے بجائے نہایت بھونے انداز میں مکہ والوں کو ترخا دیا گیا تھا ترہانے کے اسی قرآن کے اندر بنی اسرائیلی نبیوں کو دم بدم موجزات سے بھی نوازا گیا ہے اور انہیں براہین قاطعہ بھی عطا کیے گئے ہیں جبکہ اس بنی اسرائیلی نبی کے پاس اس بنی اسماعیلی نبی کے پاس اپنی تعید و نسرت میں سرے سے نہ کوئی موجزہ تھا اور نہ کوئی برہان قاطع پائے جاتا تھا موسیقی 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 موسیقی